ایک وقت آیا کہنے لگے کہ اب وہ جنات ہمیں نظر آتے ہیں زخمی ہے خون بہتا ہے پٹیاں بندی ہوئی ہیں اور اب مافیاں مانگتے ہیں سیئے آیا وہاں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا وہاں تعلیم اداروں کے بیڈ اُلٹ دیتے تھے بینچیں اُلٹ دیتے تھے پیر آمل بہت ساتھا کسی نے گائے کسی نے بکرے کسی نے چیزیں کسی نے پیسے کسی نے گندم تو کچھ میں کر دوں گا مل جل کے ہوگا میں نے انہیں پڑھنے کے لیے دعا ایک کام بتائی تھی جادو اور جادو گھر سے چھٹکا رہا بچوں سے یہ دعا کروائیں ہندرسہ بتائیں اس ویڈیو میں کہ کیسے کرنا ہے یہ عمل جلدی سے چینل کو سبسکرائب کرنے ویڈیو کا لائک شیئر کریں آئیے دیکھیں یہ ویڈیو لیٹ مل پس ایک کیس آیا سرگودہ کی سائٹ کا ایک علاقہ ہے نام مناسب نہیں لینا پرانا ایک کیس آیا کیسی یہ آیا وہاں بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا وہاں تعلیم اداروں کے بیڈ اُلٹ دیتے تھے بینچیں اُلٹ دیتے تھے اور بچوں کو زخمی کر دیتے تھے زخمی کر دیتے تھے بشاپ کرتے تھے زلیل کرتے تھے خوار کرتے تھے پریشان کرتے تھے بہت انہوں نے عامل بہت بہت پیر عامل بہت ساتھا کسی نے گائے کسی نے بکرے کسی نے چیزیں کسی نے پیسے کسی نے گندم کسی نے کیا لیا 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 بہت لیا بہت لیا یہ بتا دیا کہ وہاں لاہور میں کوئی فقیر رہتا ہے اس کے پاس چلے جاؤ لیتا دیتا کچھ نہیں ہے شاید تمہارا کام بن جائے میرے پاس آکے مجھے حالات سنائے جب حالات سنائے تو میں نے کہا کچھ کام تم کر دو کچھ میں کر دوں گا ملجل کے ہوگا میں نے انہیں پہنے کے لیے دعا قاب بتائی تھی زیر زبر دیکھ لیجئے گا میری کمی بشی ہو سکتی ہے میں نے کچھ تم کرو کچھ میں کرو بچوں کو کٹھا کرو جو سٹوڈنٹ ہر سارے سوہ شام بیٹھ کر پڑھواؤں باقی اپنا نظام بھی چڑھاؤں اور کچھ اگر زیادتی ہو جائے تو پریشان نہ ہونا میں نے انہیں ایک مثال دی تم کہتے ہو گلہ بھی دبائیں آنکھیں بھی باہر نہ آئیں آنے باہر آس انجلیں کو گارے سو گلہ بھی دبائیں اور آنکھیں بھی باہر نہ آئیں پریشان نہ ہونا جو ان کی طرف سے گڑھ بڑھ زیادہ ہو جو پڑھائی زیادہ کرنا ان کے پاس پانچ کلو ہے تمہارے پاس ایک چھٹ آنک ہے جب تمہارے پاس سوہ پانچ کلو ہو جائے گا ان کا ترازو ختم ہو جائے گا تم اوپر ہو جاؤں گے پہنے شروع کیا وہ ہی ہوا گر بڑھ زیادہ شروع ہوئی اس ولی مبائل فون ابھی نہیں آئے تھے تو مجھے سیون ڈبل فائیو ٹو تھری ایٹ فور مجھے پہلا نمبر یاد ہے لاہور کا سیون ڈبل فائیو ٹو تھری ایٹ فور ابھی بھی ہے تو فون کی گھنٹی بجی کہ پیر صاحب وہ تو بہت زیادہ ہو گیا یوں ہو گیا یوں ہو گیا میں نے کہا کیا کچھ بھی نہیں ہوا اگر کہتے ہو زیادہ ہو گئے چھوڑ دو پھر کہنا چھوڑنا نہیں ہے آپ نے کہا تو پھر میں نے کہا اور کرو کہتے دب کے کریے میں کہا دب کے کرو یہ الفاظ یاد ہے مجھے کہ دب کے کریے میں نے کہا دب کرو صرف پانچ سات دن ایسے ہوا پانچ سات دن کے بعد کہنے لگے اور ہم سنو کر لیتے ہیں پھر فون آیا کہہ لیجئے سنو کرنے پہ میں کم انہم یقیدوں نہ قیدوں اقیدوں قیدہ خیال کرنا ان کے قرآن کہتے ہیں بڑے زبست مکہ روتے ہیں نہ سنو کرنا خوب پڑھو کہتے دب کے پڑھئے میں کہتے دب کے پڑھو خوب پڑھو اور ادھر میں نے جو میری ڈیوٹی تھی میں نے پوری کی محنت کی بہت کی محنت اچھا میرے ایک زندگی کے تجربے ہیں میں نے بہت سے لوگوں کے لیے کام کیے کچھ نہیں لیا نہ لینا کا ذہن تھا کریم کا نیزہ میں اللہ نے دے دیا اپنے غیب کے خضر اور جن کو میں نے اٹھانیاں چونیاں روپائے چنتے دیکھے وہ آج تک ویسے ہی ہے اٹھانیاں چونیاں ناجوان نسل کو کہیں اٹھانی چونیاں کیا ہوتی وہ کہتے ہیں میوزیوم میں جا کے دیکھیں گے ایک وقت آیا کہنے لگے کہ اب وہ جنات ہمیں نظر آتے ہیں زخمی ہیں خون بہتا ہے پٹیاں بندی ہوئی ہیں اور اب مافیاں مانگتے ہیں کہ تمہارا لاہور والا پیر ہے ہمیں لے چلو اچھاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا میں نے کہا کہنے لگے معافی کرا دو میں کہا نا معافی نا یہاں معافی نہیں ہے ہوت پڑھو خوب پڑھا اب کیا ہوا کچھ دن کے بعد مجھے کہنے لگے نہیں ہے میں نے کہا پلٹ گئے اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں فلاں جگہ فلاں ایک کالا خبیص فلاں فلاں ایک شخص ہے فلاں علاقے میں رہتا میں علاقے کا نام نہیں لیتا اس نے آپ کے پر مسلط کیا تھا اور اس کو غصہ کیا تھا اس کو صرف یہ غصہ تھا یہ لوگوں کو اللہ اللہ کیوں سکھا رہے ہیں میں کوئی نہیں اس نے کہا رہا کہ اب نہیں ہے میں نے کہا پلٹ گئے اس کا پتہ کرو جا کے مر گیا ہوں گا اور اس کی ہڑیاں چورا ہوں گی انہوں نے جا کے جب پتہ کیا جس دن پلٹے تھے اس دن کا ہاتھ یہ تین دن غالباً انہوں نے جا کے غسل والے سے پتہ کیا اس نے کہا اس کا جسم نہیں تھا گھٹڑی تھی ہڈی ہڈی چورا ہوئی پڑی تھی پتہ نہیں کس نے مارا کیسے کیا بس بیٹھا ہوا تھا ہائے کہا اور مر گیا ہائے کہا اور مر گیا اور جسم چورا چورا ہوا پڑا تھا وہ اس کے اوپر پلٹ گیا انہوں نے یقیدو نہ کہیں بل نقصف بالحق کے علی الباطل ہم حق کو باطل کے سر پہ مارتے ہیں اور اس کا بھیجہ اڑا دیتے ہیں قُل جا الحق نزاق الباطل ان الباطل کانا زہوکا قرآن حق ہے کملی والے کا فرمان حق ہے اللہ کا نام حق ہے ہم نے حق کو پہچانا ہی نہیں کسی نے پوچھا مجھے زندگی کا سبق دیں برمایے زندگی کا سبق یہ ہے جب فارق ہوا کر عدالت جا کے بیٹھا کر کچہری میں اور جب فرصت ملی کسی طبیب کے پاس معالج کے پاس ڈاکٹر حکیم کے پاس جا کے بیٹھا کر اور جب فرصت ملے کسی اللہ والے کے پاس جا کے بیٹھا کر کہا تین نصیحتیں کی ہیں ان تینوں کا راز بھی بتا دیں کہا عدالت کچہری میں جا کے بیٹھے گا تو احساس ہوگا کہ مجھے زندگی میں اعتدال درگزر کرنا چاہیے اگر اعتدال درگزر نہ کیا ساری عمر مقدمات میں لگ جائے گی اور اگر طبیب کے پاس معالج کے پاس جا کے بیٹھے گا تو پتہ چلے گا مجھے غزاؤں میں اپنی زندگی میں اعتدال کرنی چاہیے اگر میں نے اعتدال نہ کیا تو پھر میں ڈاکٹر حکیموں معالج کے چکر لگاؤں گا جو کہ شیخ نے فرمایا غزاؤں میں اعتدال اور کہا کہ آپ اللہ والوں کی فرمایا اللہ والوں کی صحبت ایسی ہے جیسے اتر کی دکان ہے اتر کی دکان میں چلو اتر نہیں ملے گا خوشبو ملے گی لوہار کی دکان میں آگ نہیں ملے گی تو چنگاریاں ضرور مل جائیں گی اپنے آپ کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑے رکھ کون و معصدقین اور اللہ والوں کے ساتھ اپنے آپ کو حوالے کیے رکھ چاہے طبیعت میں آئے نہ آئے سمجھ آئے نہ آئے مزاج ساتھ دے نہ دے انسانی مزاج میں کچھ چیز ہو یا نہ ہو اپنے آپ کو اللہ والوں کے حوالے کیے رکھ حوالے کیے رکھ تب ہی خرصہ آپ نے حمل دیکھا جتنا حضر صاحب نے بتایا آپ ویسی کریں کہ آپ کو بہت پائدہ ہوگا تو دوست میں امیر کرتا ہوں آپ کو وڈیو پسند آجو تو مزید ہی طرح وڈیو کو دیکھنے کیلئے چینل پر سبسکرائب کریں وڈیو کو لائے شیئر کریں دیجئے اجازت اللہ موسیقی